بھائیس آج ہم ویڈیو ہم بتانے والے ہیں کہ ہمارے ریڈمی ایٹو پلس فون ہے تو ریڈمی ایٹو پلس فون کی سیٹنگز پہ جا کر ہمارے فون میں یہ ہوم سکرین لی آؤٹ ہے تو ہوم سکرین لی آؤٹ کو جیسے ہمارے فون میں انلوکڈ ہے تو اس کو آپ کیسے انلوک کر سکتے ہیں ریڈمی فون میں تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ ہوم سکرین لی آؤٹ کو انلوک کیسے کر سکتے ہیں ریڈمی فون میں ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری سینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ نہیں بال آئیکن دبانے نہ بھولیں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فون کے آئیکنس ہیں اس طریقے سے شو ہو رہے ہیں تو سیمپلی سوایپ کرنا ہے سوایپ کرتے ہی آئیکنس اپنے ہیں گے سیٹنگز پہ جانا ہوں کلک کرتے ہی فون کی سیٹنگز اپنے جائے قریب ہمارے فون میں ہوم سکرین لے آؤٹ ہیں تو ہوم سکرین لی آؤٹ کو ان لوگ کیسے کر سکتے ہیں اپنے ہی اے تمہیں تو بلس فون میں تو سیمپلی سائیٹنگ کس ہو رہی ہے تو آپ کو سرس کرنا ہے ہوم اسکرین لی آؤٹ ہوم سکرین لی آؤٹ کو آپشن ساخر جہاں جس کے جنرے آپ ہوم سکرین لے آؤٹ کو ان لوگ کر سکتے ہیں جیسے لاؤک ہے تو 2050 تو خلی کلک کرنا اور یہاں سے آپ کا یہ ان لوگ ہو جائے گا جس کا یوز کر کے آپ chart vralar کو چینجز کر سکتے ہیں اور سیٹ کر سکتے ہیں سمپلی آن کرتے ہیں تو آن کر کے آپ لیا اوٹ بھی لاک کر سکتے ہیں تجھ طریق سے ہم سکرین لیا اوٹ کو انلاک کر سکتے ہیں ریڈمین ایٹو پلس فون میں اور سمپلی آپ کو اپشنز نہیں ملتا تو یہاں سے بھی آپ ہم سکرین لیا اوٹ کو انلاک کر سکتے ہیں ہم سکرین سیٹنگ پہ ہم سکرین سیٹنگ جا کر سیدھی آپ کے پاس اپشن نہ جائے گا جہاں سے lock layout options کو unlock کر سکتے ہیں unlock کر کے changes where up کر پائیں گے تو اس طرح سے بھی home screen layout کو unlock کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ navigation buttons وارا changes کنا چاہیں تو کر سکتے ہیں not now پہ کرتے جیسے get your buttons آ جائیں گے آ چکے ہیں getchers اس طرح سے buttons کا use کر کے buttons بھی لا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا بھی use کر سکتے ہیں اور home screen layout کو unlock کر سکتے ہیں readme youtube plus phone میں تو ویڈیو کو like and subscribe کریں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں thank you next video کے لئے انتجار کریں ویڈیوز کو share کریں thank you